اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم بیک ٹو میرے چینل لائف ایڈ لارے کے چینل پر ایک بار پھر سے ہے آپ سب کا ویلکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کا میرا یہ ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مزیدار سے ناشتے کے ساتھ جس میں پوریاں ہیں چینے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ مزیدار سی کھیر ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا بریگ فاسٹ جو کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ہیوی تھا کبھی کبھی ہیوی ناشتہ بھی کر لینا چاہیے اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی کا جو ویدر ہے آج کل بہت ہی زیادہ حسین ہوا ہوا ہے بارشیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ موسم بہت خوبصورت ہے کلاوڈی ویدر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر حسین جو ہے وہ موسم ہوا ہوا ہے یہاں پر اور ہوایں جو ہے بہت زیادہ یہاں پر تیز چل رہی ہیں بلکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم سہل سمندر پر کھڑے ہیں کبھی کبھار تو اتنی تیز ہوایں چلنے لگتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یہ پرندوں کا جھنڈ ہے جو کہ خوشی مناتے ہوئے بادلوں پر جو ہے وہ جھوم رہا ہے رکس کرتا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ جناب جو ہے وہ اپنی خاتے توازہ کے لئے آئے ہوئے ہیں میں اپنے ولوگ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں اور آج پھر ایک بار آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ اپنی چھتوں پر اپنی بیل کونی پر جہاں پر بھی ممکن ہو سکے تو ان معصوم فرندوں کے لئے جو ہے وہ لازمی اس طرح سے پانی اور ان کے لئے دانا وغیرہ ضرور رکھا کریں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے وہ کرنے سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے یہاں پر کچھ دنوں سے جو ہے وہ لیمو لاکر رکھے ہوئے تھے تو آج سوچا کہ ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے یعنی اس کا جو ہے وہ جوس نکال کے جو ہے وہ سٹور کر لیا جائے تو اس میں ہزبنٹ جو ہے وہ پوری پوری ہیلپ کر رہے ہیں میری اور یہاں پر جو ہے وہ کافی فریش لیمن ہیں یہ سارے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان سب کا جو ہے وہ جوس نکال لینا ہے اور پھر اس کو سٹور کر دینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنڈ ریسپیز میں اور بہت سے جو ہے وہ ریمیڈیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی لیمن کا جوس یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی اچھا ہے کہ ہم اس طرح سے سٹور کر کے رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں ہسانی رہے تو یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ آئس کیوب میں فل کر رہے ہیں اور اس کو پھر کر دیں گے اور موسٹ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مارننگ میں ہیوی ناشتہ کر لیتے ہیں تو دن میں جو ہے وہ ہم لنچ کو کر دیتے ہیں سکپ اور رات میں پھر ہم ڈینر ہی کرتے ہیں لیکن موسم جب اچھا ہو تو شاید بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تو شام کے وقت جو ہے وہ ہم نے یہ گرمہ گرم رول اور سموسے مغوا لیے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ گرمہ گرم ہے چائے تو اب ہم کریں گے ان کو انجوائے کیونکہ موسم حسین ہو اور اس طرح سے پکوڑے یا سموسے وغیرہ نہ کھائے جائیں تو یہ تو بہت زیادہ نائنصافی والی بات ہے تو ہم تو یہاں کرنے لگے ہیں اپنے سموسے اور رول کو انجوائے آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ اب اس طرح سے حسین موسم ہوتا ہے تو آپ سب اس کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں تو آپ لازمی بتائیے گا یہاں پر میں نے سوچا کہ اب تھوڑا سا خود کو بھی ٹائم دی دی جائے اور تھوڑا سا ہو جائیں ریڈی تو یہاں پر میں نے یہ ڈریس نکالا ہے یہ ڈریس میں نے ایک پر سٹچ کروایا تھے جو ڈریس ان میں سے ایک ہے اس کا کلر جو ہے وہ تقریبا سب کو ہی پسند آیا ہے آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے وہ کلر پسند آیا ہے کہ نہیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کی نیک لائن کی تو نیک لائن بلکو سمپل سی ہی ہے تقریبا اس پہ جو ہے وہ پائپین لگوائی بھی ہے اور سامنے جو ہے وہ بٹنز ہیں اوپر شہوانی سٹائل میں جو ہے وہ چھوٹا سا کالر لگوائے ہے یہاں پر اس کی دامن پر اپلک لگوا کر اور جو ہے وہ لائس لگوائی ہوئی ہے اس کی چوکس پر بھی اور دامن پر بھی لائس آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے جتنے بھی برینڈز ہیں وہ اپنے ڈریسز پہ جو ہے وہ اسی طرح جی پیو کی لائس لگوائی ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس ڈریس پر جو ہے وہ لائس لگوائی تھی جو کی لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہے ساتھ ہی اس کے یہ ڈوبٹا میچ کر لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر جو لائٹ گرین کلر آرہا ہے تو اس کی جو ہے وہ پیکو کروائی ہے تو یہ تھا ڈریس اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ایسیسریز میں یہ چوڑیاں مجھے گھر میں سے ہی مل گئی تھی دوسرے ڈریس کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی میچ ہو رہا ہے تو کیوں نہ کہ پہن لی جائیں اور یہ ٹاپس جو ہے وہ میں نے ابھی ریسنٹلی شاپنگ کی تھی تو تب پرچیس کیے تھے انشاءاللہ بہت جل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا شاپنگ ولوگ شیئر کروں گی تو یہ بھی بہت خوبصورت سے ہیں تو یہ تھا میرا ڈریس اب میں ہوتی ہوں ریڈی جب ہم ریڈی ہو چکے تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پلان بنا لیا کہ چلیں کہیں باہر آوٹنگ کیلئے جاتے ہیں ویسے تو ہم سب کو ہی پتا تھا کہ آج کل جو ہے وہ کوویڈ کی وجہ سے ہر چیز بند ہے لیکن پھر بھی پتا نہیں کیوں ہم جو ہے وہ چلے گئے ہم نے سوچا کہ چلو سب بند بھی ہوا تو تھوڑی سی جو ہے وہ لانگ ڈرائیف ہو جائے گی جب ہم وہاں پہنچے تو مناظر کچھ ایسے تھے کہ پبلک تو بہت زیادہ تھی لیکن تقریباً تمام تفریحی مقامات جو ہے وہ بند تھے اور جگہ جگہ جو ہے وہ پلیس کھڑی تھی اور دیکھنے میں یہ آیا کہ پبلک بہت زیادہ تھی ابھی آپ کو بھی نظر آئے گا کہ سارے تفریحی مقامات بند ہونے کے باوجود کس قدر جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر روکے میں ہیں کہ شاید پلیس والے ان کو جو ہے والاو کر دیں لیکن ایسا پاسیبل نہیں تھا اور سب ہی جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ رش ہے لیکن کسی کو بھی علاو نہیں کیا تھا تو ہم بھی واپس آگئے ویسے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم سی ویو چلے جائیں گے اور تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہوا اور ہم واپس آگئے جب گھر پہنچے تو یہاں پر بن رہا تھا مزددار سا گھڑ کا یمی سا حلوہ گھڑ کے حلوے کی ریسپی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھئے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزددار سا یہ حلوہ ریڈی ہوتا ہے اور آئی تنک کافی سارے لوگوں نے تو جو ہے وہ گھڑ کا حلوہ کھایا بھی نہیں ہوتا تو ایک بار جو ہے وہ آپ مزد ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہاں پر جب تک حلوہ ریڈی ہو رہا ہے تو اس جس کا میں فائدہ اٹھا لوں اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ کر لوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو بہ آسانی اور بالکل موف میں دیکھنے کو مل سکیں اور اگر تو آپ ہمارے پرانے ویورز ہیں تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ہمیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں حلوہ یہاں پر ہو چکا ہے گھر آتے وہ فاپسی پر ہم یہ برگرز وغیرہ لے آئے تھے کیونکہ تمام ریسٹورانٹس وغیرہ میں بھی وہ ٹیک اوئے سرویس ہی آج کل ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ اب بھی یہیں سے لیتے جائیں کیونکہ اب کوئی موڈ نہیں تھا گھر جا کے کوکنگ کرنے کا اب یہاں پر ہم اپنے لنچ کو کرنے لگے ہیں سٹارٹ اور آپ سے بھی لیتے ہیں اجازت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور مزیدار سی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے اردگرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ